اصل تو یہ جتنا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا عمل انجام ہوگا کیونکہ جیسا آپ کا ارادہ ہے ویسی آپ کی شخصیت ہے اگر آپ کا ارادہ ضعیف ہے اگر آپ کا ارادہ دنیا ہے دنیا کی چیزیں ہیں آپ کی پہچانی یہی ہے آپ کی قیمت یہی ہے میں نے نہیں فرمایا آئی مولا متعبیان نے فرمایا ہے کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے میرا ارادہ کیا ہے آج زندگی میں میرا دنیا کیا ہے یہ میں اپنی قوم کی تربیت بہت جس کے پاس ایک تربیت کی جمعہ داری ہے کیونکہ آپ آتے اس لیے کہ آپ امام کا ساتھ دیں امام کا ساتھ دینا یعنی کیوں یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ قوم آس صادقین سورہ دعویٰ کے اندر کیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچا کون ہے سوائے معصومین کے بھئی معصومین کے سوا کوئی سچا نہیں ہے اب ان کا ساتھ کیسے تھے کربلا یہی بتاتی ہے کہ ساتھ پہنچنا کتنا مشکل تھا اور جو ساتھ پہنچا وہ کیسے پہنچا اور پھر جو پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کربلا یہی ہے میب کو بتا رہی ہے امام نے بھی جو چار شرائط بتائیں اس میں سے آخری شرط یہی تھی مانا یعنی ہمارے ساتھ ہو جاؤ ساتھ ہو جاؤ نمازی ہو پریزگار ہو سب کچھ ہے دولت ہے طاقت ہے شجاعت ہے دنیا سے محبت نہیں مال لٹانا چاہتے ہو سب کچھ ہے اگر ہمارے ساتھ نہیں کوئی فائدہ نہیں اب ہم اپنی طرف دیکھیں اصل میں ہمیں اپنی طرف دیکھتے ہیں وہ مشکل قدر جاتی ہے کیونکہ مولانا جتنی باتیں کرتے ہیں ہم تو کسی والی کے لیے کرتے ہیں ہمارے لیے دنیا میں اپنے لیے کر رہا ہوں ہمارے پاس سب کچھ ہو سب کچھ ہو دولت ہو خدا کی راہ میں طاقت ہو خدا کی راہ میں سب کچھ ہے خدا کی راہ میں لیکن امام کا ساتھ نہ ہوئے امام کا ساتھ کیسے ہوگا اپنے وجود سے ہجرت کرنی پڑے گی امام کی طرف مشکل ہم نے آسان نہیں ہے یعنی اپنے نفس کو پامائل کر کر امام تک پوچھنا وڑے گا موسیقا موسیقا